اور اب شامل کریں گے کچھ دیگر خبریں اور آپ کو بتائیں کہ سوات میں ڈنگی وائرس سے جامبہ کونے والے افراد کی تعداد بیس ہو گئی ہے مزید جانتے ہیں شرین زادہ کی اس رپورٹ میں خوبصورت وادی سوات میں قاتل ڈنگی نے اپنے پر کچھ زیادہ ہی پیلانا شروع کر دیئے ہیں انتظامی اپنے تمام ترداؤں کے باوجود ڈنگی مچر پر قابو پانے میں ناکام نظر آتی ہے ڈنگی بخار سے نجات کے لیے علماء کرام نے منگوارا گراسی گرون میں دعایاں تقریب کا احتمام کیا جس میں شہلیوں کے بڑی تعداد نے شرکت کی ہم اس مقصد کے لیے یہاں تھے کہ ہم خدا سے دعا مانگے کہ خدا یہ عذاب آپ نے ہم پہ مسلط کے اور آپ ہی اس کو خطر کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ جو حکمران طبقہ ہے وہ تو سویا ہوا ہے اور اسپتالوں کی جو حالت ہے لوگ تو بچارے خوار ہو رہے ہیں زلیل ہو رہے ہیں وہاں پہ ڈنگی کی ٹسٹ کے کوئی پروگرام نہیں ہے منگوارا شہر میں ڈنگی بخار میں مفتلا مریضوں کے تعداد میں اضافہ اور بڑھتے ہوئے اموات کے وجہ سے لوگوں میں خوب و حراس پیل گیا ہے عوام میں اس مرض سے نجات کے حوالے سے شعور و جاگر کرنے کیلئے سیاسی حلقوں کے علاوہ دین جماعتوں اور بچوں نے واقع کی قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ جب تمہیں مشکل پیش آؤ کوئی مشکل پیش آئے تو مجھے پکارو بس اللہ ہی کو پکارنا ہے دوسری جانب اسپتالوں میں علاج معالجے کے لیے جگہ نہ ہونے کے وجہ سے مریض دربدر کے ٹوکرے کانے پر مجبور ہے سوات میں علماء کرام نے دنگی بخار سین اجات کیلئے عوام کو علاج کے ساتھ ساتھ قرآنی تعلیمات پر عمل پیراہ ہونے کی تاقید کی ہے شرین زادہ ایکسپریس نیوز منگاورہ سوات اور اب بات کرتے ہیں اس آفت کی جو پنجاب سے شروع ہوئی اور سوات میں جا پہنچی سوات میں دے گی وائرس سے جانبہ حق ہونے والے افراد کی تعداد بیس ہو گئی وائرس سے چھ ہزار سے زائد افراد متاثر ہوئے مزید جانتے ہیں شرین زادہ کی اس ریپورٹ میں خوبصورت وائرس وائرس میں قاتل دنگی نے اپنے پر کچھ زیادہ ہی پیلانا شروع کر دیئے ہیں انتظام میں اپنے تمام ترداؤں کے باوجود دنگی مچر پر قابو پانے میں ناکام نظر آتی ہے دنگی بخار سے نجات کیلئے علماء کرام نے منگوارا گراسی گرون میں دعایاں تقریب کا احتمام کیا جس میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی یہاں پہ جو حکمران طبقہ ہے وہ تو سویا ہوا ہے اور اسپطالوں کی جو حالت ہے لوگ تو بچارے خوار ہو رہے ہیں زلیل ہو رہے ہیں وہاں پہ دنگی کی ٹسٹ کے کوئی پروگرام نہیں ہے منگوارا شہر میں دنگی بخار میں مبتلا مریضوں کی تعداد میں اضافہ اور بڑھتی ہوئے اموات کے وجہ سے لوگوں میں خوب و حراس پیل گیا ہے عوام میں اس مرض سے نجات کے حوالے سے شعور و جاگر کرنے کیلئے سیاسی حلقوں کی علاوہ دین جماعتوں اور بچوں نے واقع کی قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تمہیں مشکل پیش آؤ کوئی مشکل پیش آئے تو مجھے پکارو بس اللہ ہی کو پکارنا ہے دوسری جانبہ اسپتالوں میں علاج معالجے کے لئے جگہ نہ ہونے کے وجہ سے مریض دربدر کے ٹوکرے کانے پر مجبور ہے دوسری جانبہ آپ کو بتائیں لاہور کے ریس کورس پانک میں دنگی لاروان تلف کرنے کے لئے جھیل میں سپریے کیا گیا لیکن لاروے کے ساتھ ساتھ مچھلیاں بھی مر گئیں